موسیقی ناظرین و عزیز طلبہ آداب نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو ینیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مخدم ہے آج کے اس تعلیمی پروگرام میں ایم اردو سال اول کے طلبہ کے لیے اردو نصر اٹھارہ سو ستاون کے بعد موضوع پر سبخ پیش کیا جا رہا ہے اٹھارہ سو ستاون میں پہلی جنگ آزادی کے خون چکا انجام سے ہندوستانی تاریخ ایک مانیخیز مور لیتی ہے اس سال سخوت دہلی اور آخری مغل تاجدار بہدوشہ زفر کی جلاوطنی سے وہ نو آبادیاتی منصوبہ مکمل ہو گیا جس کی پیش بندی دھائی سو سال پہلے کی گئی تھی ملک کے اہم علاقوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی توسی اور بالا دستی پرائیویٹ حفاظتی فوج کی تشکیل پلاسی کی جنگ نواب سراج الدولہ کی شہادت ٹیپو سلطان کی شہادت نواب واجد علی شاہ کی کلکتہ منتخلی اسی سلسلے کی اہم کڑیاں تھی جو اورنگزیب کے انتخال کے بعد گاہے گاہے رنما ہوئیں اٹھارہ سو ستاون کا علمیہ اس سلسلے کی آخری نتیجہ خیز کڑی ہے جس کا عام ہندوستانیوں پر بڑا منفی اثر ہوا حوصلہ شکنی اور فکری انتشار سے سیاسی اور سماجی منظر نامہ بدلنے لگا سارے مسلمات، تصورات، روایات اور اخدار میں تیزی سے ٹوٹ پھوٹ ہونے لگی سیاسی، سماجی، معاشی، اخلاقی اور تہذیبی حالات کے نشب و فراز سے عوام میں مایوسی، محرومی اور پیچو تاب کا ایسا شدید احساس پیدا ہوا کہ فکر و عمل کے اعتبار سے سماج تین طبخوں میں بڑھ گیا ایک طبخہ عملی زندگی سے کنارہ کش ہو کر گمنامی کے غار میں جات چھپنے پر آمدہ تھا دوسرا مشرقی طرز میں ذراسی بھی ترمیم نہیں چاہتا تھا اور اس پر سختی سے کاربند رہنا اپنا ایمان سمجھتا تھا جبکہ تیسرا طبخہ اخل و فہم کی روشنی میں خود احتسابی کے عمل سے گزر رہا تھا اور سماجی، تہذیبی، اخلاقی اور عدبی رویوں میں لچک پیدا کرنے پر مستعید تھا تاکہ بدلے ہوئے حالات کے تحت ہر سطے پر خوشگوار اور متوازن تبدیلی آئے اور عملی زندگی میں خوم کا وجود باخی رہے اس طبخے کے سرخیل اور پیش روح سرسید احمد خان تھے سماجی، تہذیبی یا عدبی محاص پر ان سے متاثر ہونے والوں میں الطاف حسین حالی، شبلین اومانی، نظیر احمد، محمد حسین آزاد، محسن الملک، زکاہ اللہ، چراغلی، سید احمد دیلوی، وحید و دین سلیم، شاد عظیم آبادی، شرر لکنوی اور منشی سجاد حسین وغیرہ تھے ان میں سے بعض خلمکار ہر جگہ سرسید کی ہمنوائی کر رہے تھے اور بعض صرف عدبی سطح پر ان سے اتفاق رکھتے تھے ان عدیبوں کے ذریعے اردو عدب بالخصوص نصر کو ایک نیا رخ ملا نصر کی ہماجہ ترخی ہوئی کئی تخلیخی اور غیر تخلیخی اصناف روشی ناسویں جیسے تاریخ، سوان عمری، نوول، افسانہ، مضمون، مخالہ، صحافت، مکتوبات، تنظمیزہ، تنخید، لغت اور لسانیات وغیرہ سے متعلق بنیادی مگر صدا بہار تحریریں ظہور پیزیر ہوئیں چونکہ نصر کے اس اہدِ ذریعی کی پشت پر سرسید کی حرکی شخصیت تھی اور علیگر سے شروع ہونے والی تعلیمی اور عدبی جد و جہد کی گونج سارے ملک میں سنائی دینے لگی تھی اس لیے اسے سرسید تحریک یا علیگر تحریک کا اہد بھی کہا جاتا ہے سرسید کا اہد اردو نصر کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے اسے جدید نصر کا دور بھی کہتے ہیں اردو نصر سرسید سے پہلے خصے کہانیوں تک محدود تھی اور اس کا طرز بیان بھی عام طور پر پرتکلف اور پرتسنو ہوا کرتا تھا نصر نگاری کی اس خدیم رویش کو سرسید سے پہلے غالب نے ترک کیا انہوں نے اپنے خطوط میں سادہ، سلیس اور ایسی زبان استعمال کی جو بولچال کی زبان سے خریب تھی ان کا انداز تحریر بے تکلف اور بے ساختہ تھا سرسید نے خدیم انداز تحریر کو ترک کر کے نیا انداز تحریر نہ صرف خود اختیار کیا بلکہ دوسروں کو بھی اس کے لیے آمدہ کیا سرسید نے ہر موضوع کے مطابق ایک نیا اسلوب اختیار کیا جس کی وجہ سے اردو نصر نے ایسی ترخی کی کہ وہ ہر خسم کے مضامین اور علمی موضوعات کو بیان کرنے کے خابل ہو گئی آئیے اب ہم اس دور کی نصری اصناف کا جائزہ لیں گے تاریخ نگاری تاریخ کسی علاقے ملک یا دنیا میں رونما ہونے والے اہم اور یادگار واقعات اور دوسرے متعلقات کی ایک زمانی دستاویز ہوتی ہے علمہ شبلی اس اہد کے ایک اچھے موریخ ہیں انہوں نے المامون اور الفاروخ جیسی اہم کتابیں لکھیں ان کتابوں میں متعلقہ دور کے ماحول سماج سیاست اور تمدن کی تفصیل درج کرتے ہوئے مسکرہ شخصیتوں کی زندگی اور کارناموں پر روشنی ڈالی ہے سرسید کی کتابیں تاریخ سرکشی بجنور اور ازباب بغاوت ہند خال اس تاریخ تو نہیں مگر تاریخی حوالہ رکھتی ہیں محمد حسین آزاد کی دربار اکبری اور خصص ہند بھی تاریخی نویت کی اچھی کتابیں ہیں ان کے ہم اثر زکاولہ کی تاریخ ہندوستان شاد منیری کی ریاض تربیت بھوانی لال کی کلیہ تاریخ ہندوستان شاد عظیم آبادی کی تاریخ صوبہ بحار خدا بخش خان کی تاریخ عظیم آباد سید احمد دیلوی کی بزم آخر وغیرہ بھی تاریخ کی خابل ذکر کتابیں ہیں جو 1914 تک لکھی گئیں اور اردو نصر کی ترخی کا سبب بنی سوان عمری 1857 کے بعد کئی سوان عمریاں لکھی گئیں شیبلی اور حالی نے اس پر خاص توجہ دی شیبلی نے مسلمانوں کی احد ساز شخصیتوں کی سوانی لکھ کر خوم کو مشلرہ دکھائی ہے مولانا روم، انمان اور الغزالی ان کی اہم سوانی ہیں جس میں انہوں نے صرف ان شخصیتوں کی زندگی کے حالات ہی نہیں بلکہ ایک مورخ کی طرح اس دور کے مسائل اور تاریخی واقعات بھی بیان کیے ہیں حالی ایک بہترین سوانی نگار تھے حالی سے پہلے بھی سوان عمریاں لکھی جاتی تھی لیکن سوانی نگاری کے تخاظوں کو ان میں پورا نہیں کیا جاتا تھا انسان کو بحیثیت انسان کے پیش کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی تھی یا تو اسے فرشتہ بنیا دیا جاتا تھا یا پھر اس میں ایسی غیر معاملی صفات دکھائی جاتی تھی جو عام انسانوں میں نہیں پائی جاتی حالی نے اس روشت کو ترک کیا اور جس کی بھی سوانے لکھی اس کو ایک انسان کی طرح پیش کیا ان کی تین سوانے عمریاں ہیں حیات سادی، یادگار غالب اور حیات جاوید حیات سادی میں شیخ سادی کی سوانے سے زیادہ ان کے کلام اور دوسری تصنیفوں کا جائزہ پیش کیا گیا ہے یادگار غالب میں غالب کی شخصیت کی عظمت اور دلاوزی کو بہترین طور پر نمائی کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی بڑی امدگی اور بہت سلیخے سے ان کی میخوری، خماربازی اور دوسری کمزوریوں کو بھی پیش کیا گیا ہے جبکہ حیات جاوید میں سرسید کی فعال، علمی اور سماجی شخصیت کے علاوہ ان کے عہد کو بھی پیش کیا گیا ہے ان دونوں جید عدیبوں کے علاوہ عبدالغفور شہباز نے نظیر اکبر آبادی کی سوانِ عمری زندگانی بے نظیر لکھی عرش گینوی نے استاد شاعر تسلیم کی سوانِ حیاتِ جاویدانی لکھی اس طرح اٹھارہ سو ستاون کے بعد اردو نصر میں سوانِ نگاری کی ایک روایت بنی اور سادہ اور اطلاعاتی نصری زبان کی ترخی ہوئی نوویل اردو میں نوویل نگاری کا آغاز بھی اسی عہد میں ہوا نوویل کی سنف کو اردو میں رواج دینے کا سہرہ نظیر احمد کو جاتا ہے لیکن ان کے پہلے نوویل مراتل ارس سے خبل دو نوویل خط تقدیر مصنفہ منشی کریم الدین مدبوہ اٹھارہ سو سو سٹھ اور ریاض دل ربا مصنفہ منشی گمانی مدبوہ اٹھارہ سو تیر سٹھ وجود میں آ چکی تھے نظیر احمد نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کے لیے نوویل لکھنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے اس کا دائرہ پھیل آیا اخلاقی، گھرے لو اور نسوانی مسئلے آگے جا کر اس دور کے سیاسی اور سماجی حخائق سے ہم آہنگ ہو گئے بنات الناش، توبت النسو، رویہ سادخہ، محسینات، ایامہ، فسان مبتلہ اور ابن الوقت ان کے وہ نوویل ہیں جن میں انہوں نے اپنے مذہبی شیار اخلاقی شعور اسری آگہی اور سماجی بصیرت کے اکس بکھیرے ہیں ان کی نوویل نگاری کا بنیادی مقصد اصلاح اور تعمیر نو ہیں نظیر احمد کا اسلوب بے حد، روان، بے ساختہ اور برجستہ ہے بنات الناش کا یہ اختباس ملحظہ کیجئے محمودہ محتاج کے سر میں کیا سینگھ ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر محتاجی اور کیا ہوگی کہ آپ کا ایک دن بھی بے نوکروں کے کٹ نہیں سکتا بھلا میں پوچھتی ہوں ماما نہ ہو تو کھانا کون پکائے پانی کون پلائے مو کون دھولائے پنکھا کون چلے چیز کون اٹھا کر دے چار پائی کون بچھائے بچھونے کون کرے گھر میں جھاڑو کون دے یہ تو روزمرہ کے کام ہیں کھانا کپڑا برطن زیور اور ضرورت کی کل چیزیں چھوٹی یا بڑی یہاں تک کہ پانی پینے کا مٹی کا آپ خورا کنگی سوئی سلائی کیا آپ نے اپنے ہاتھوں بنائی ہیں نظیر احمد عربی کے عالم تھے اور فارسی پر بھی دستگاہ رکھتے تھے اس لئے بعض جگہ عربی کے مشکل الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں ان کی تحریروں میں جگہ جگہ عربی کی آیات یا اخوال کے حوالے ملتے ہیں انہوں نے تعلیم نسوہ کی اہمیت کو محسوس کر کے ایسی کتابیں لکھیں جو خواتین کے لیے خاص طور پر مفید تھیں ان کے ناولوں کے ذریعے اردو نصر کو فرغ ہوا نظیر احمد کے بعد ان کے موضوعات اور انداز پر بہت سے ناول لکھے گئے بعد میں خواتین کی ناول نگاری میں بھی نظیر احمد کا اثر اسلوب اور موضوعات دونوں پر نظر آتا ہے نظیر احمد کی ناول نگاری کے ساتھ ہی اردو میں ناول نگاری جڑ پکڑنے لگی حالی، سرشار، رسوہ، شرر، پریمچن وغیرہ اس سنف کی طرف راغب ہوئے اور بڑی تعداد میں ناول لکھے گئے افسانہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد سنف افسانہ بھی متعروف ہوئی بیسویں صدی کی پہلی دہائی میں یوروپی افسانوں کے ترجمے ہوئے بعد میں تبازات افسانے لکھے گئے سجاد حدر یلدرم کا افسانہ نشے کی پہلی ترنگ انیس سو اسوی میں شائع ہوا محققین کے مطابق یہ اردو میں پہلا تبازات افسانہ ہیں پریمچن کا پہلا افسانہ دنیا کا انمول رتن انیس سو سات میں چھپا پھر ان کے دوسرے افسانے شیخ مخمور سلے ماتم بڑے گھر کی بیٹی وغیرہ منظر عام پر آئے ان کے افسانوں کا مجموعہ سوز وطن انیس سو نو اسوی میں تباہ ہوا یہ اردو میں تبازات افسانوں کا پہلا مجموعہ ہیں ڈراما ڈراما عدب کی خدیم ترین سنف ہے اس میں مکالمہ اپس منظر اور حرکت و عمل کے ذریعے کوئی خصہ یا واقعہ پیش کیا جاتا ہے اردو میں ڈرامیک کی روایت انیسویں صدی کے وست میں واجد علی شاہ کے رہسوں اور سید آغا حسن امانت لکھنوی کے اندر صباح سے شروع ہوئی رہسوں اور اندر صباح کی زبان منظوم تھی ان کی عوامی مغبولیت کی بنا پر اٹھارہ سو ستیاسی اسوی میں مرزا حادی حسن رسوہ نے اپنا مشہور ڈراما مرقے لیلا مجنوبی نظمے لکھا تاہم انہی ایام میں نصری ڈرامے لکھنے کا چلن ہوا اب تک کی تحقیق کے مطابق بحرام جی فردون جی کا ترجمہ کیا ہوا ڈراما خرشید اردو میں نصری ڈرامے کا پہلا نقش ہے اسے گزراتی ڈرامے سے اٹھارہ سو اکیتر اسوی میں ترجمہ کیا گیا اس کے بعد سید ابو الفضل الغیاس کا تبازات نصری ڈراما سولت عالمگیری اٹھارہ سو پچھتر اسوی میں کلکتے میں چھپا انیس سو چودہ اسوی تک کے ڈراموں میں مخفہ مسجہ اور شیری خصوصیت کا حامل نصری اسلوب عام بولچال اور محاوروں سے مملو اسلوب کے ساتھ چلتا ہے بعد میں جدید نصری اسلوب اپنی سادگی اور شگفتگی کے ساتھ ڈراموں پر چھا جاتا ہے اردو نصر کی ارتخائی تصویر مسکرہ ڈراموں کے متعلی سے بھی جھلکتی ہے مضمون و مخالہ نگاری اٹھارہ سو ستاون کے بعد مضمون و مخالہ نگاری کی بھی ہمت تفضی کی گئی تہذیب الاخلاق نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا تخلید پرستی توہم پرستی جہالت کاہلی رسم و رواج خوش آمد تعلیم کی اہمیت اپنی مدد آپ امید کی خوشی وغیرہ ایسے اہم اور اچھتے موضوعات ہیں جن پر سرسید نے بڑی جورت کے ساتھ مضامن لکھے ان کے مضامن مخالے اور خدبات کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آسان سلیس اور عام فہم زبان میں لکھے گئے ہیں تہذیب الاخلاق میں سرسید کے بعد سب سے زیادہ مضامن محسن الملکے ملتے ہیں جب رومانی نصر کو اروج حاصل ہوا تو مہدی افادی سجاد حیدریل درم وحید الدین سلیم انعیت اللہ دہلوی اور مرناصر علی نے مضامن نگاری کو فرغ دیا مضامن کے ساتھ ساتھ تیخیخی مخالات لکھنے کا رواج بھی عام ہوا شیبلی سرسید اور نظیر احمد نے سنجیدہ اور تیخیخی مخالے لکھے تنخید اٹھارہ سو ستاون اسوی تک اردو عدب میں جانچنے اور پرکھنے کا کوئی متعین اصول نہیں تھا اٹھارہ سو ستاون کے بعد عدب میں خاری کے وجود کو تسلیم کیا گیا حالی نے مخدمہ شیر و شائری لکھ کر اردو تنخید کی بنیاد رکھی انہوں نے اپنے کلام کے مجموعے پر ایک مخدمہ لکھا تھا اس میں انہوں نے پوری شائری کا جائزہ لیا ہے مخدمہ شیر و شائری سے اردو میں باخایدہ تنخید کا آغاز ہوتا ہے شیبلی نے بھی نقات کی حیثیت سے اردو نصر میں اہم اضافے کیے شیر العجم نام سے پانچ جلدوں میں فارسی شورا کا تذکرہ لکھا ان کی دوسری کتاب موازنہ انیسو دبیر ہے اس میں انیسو دبیر کی مرسیہ نگاری کا تخابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے تنزو مزہ تنزو مزہ انسان کی خوشتبئی حاضر دماغی اور لطیف تیز روح فکری میلان کا آئیندار ہے اس کا اظہار تکلم اور تحریر دونوں میں ہوتا ہے حکایتوں خصوں اور داستانوں میں کہیں کہیں پور مزہ جملے مل جاتے ہیں غالب کے خطوط میں بھی کئی جگہ ذریف آنا کرنے پھوٹتی ہیں مگر تنزو مزہ نگاری کا باخائدہ آغاس لکھنوں کے اغبار اوت پنچ سے اٹھارہ سو ستیتر عیسوی میں ہوا اس میں سرشار سجاد حسین مرزا مچھو بیک زریف جوالہ پرشاد برخ احمد علی شوخ نواب سید محمد آزاد وغیرہ نے انسانی کمزوریوں اخلاقی گراوٹ معاشی بدحالی اور سماجی برائیوں پر تیک ہی نظر ڈالی اور دل کھول کر ہسنے ہسانے کے مواقع پیدا کیے اوت پنچ کے لکھنے والے عدیب بیسویں صدی کے پہلے دو دہوں میں بھی چھائے رہے اور تنزو مزہ کا ایک دفتر جمع ہو گیا مجموع طور پر دیکھا جائیں تو ان تحریروں میں ایڈیسن کی طرح کا لطیف مزہ بھی ہے والٹیر کا تیز اور ترابنگیس تنز بھی ہے اور ہندوستانی چوپال والا فکرپن تھٹول اور ذاتیاتی چھیڑ چھاڑ بھی ہے مکتوبات اس بات سے آپ بخوبی وقف ہیں کہ انسانی شخصیت کے متعلے میں دوسری تحریروں کے ساتھ مکتوبات کی بھی اہمیت ہے کئی عدیبوں کے مکاتب عدبِ آلیہ میں شمار ہوتے ہیں اردو میں غالب کے مکتوبات شہکار کا درجہ رکھتے ہیں اٹھارہ سو ستاون کے بعد کے مکتوب نگاروں میں غالب کے علاوہ سرسید شیبلی حالی نظیر احمد محسن الملک کے مکاتب علمی اور عدبی نصر کی آلہ نمونے ہیں غالب اپنے مخصوص انداز میں شگفتہ بے تکلف اور مکالماتی نصر لکھتے ہیں سرسید کے ہاں مزامین اور خدبات والی گہری سنجیدگی خدر کم ہو کر دھیمی دھیمی شوخی بے تکلفی اور ذرافت سے ان کا نصری اسلوب لے لہاتا ہے شیبلی کے مکتوبات میں برجستہ لطیف خوبصورت اور نکتہ آفری جملے لکھنے کا کم و بیش وہی رجحان ہے جس سے ان کے نصری اسلوب کی ایک پہچان بنتی ہے صحافت صحافت عدب کی ایسی شاخ ہے جس کا دارومدار خبر رسانی پر ہے سیاسی سماجی مذہبی تجارتی علمی عدبی غرص ہر طرح کی خبریں اور اطلاعات نیز ان کے تذیعے مرتب اور مدبوع صورت میں خارعین تک پہنچانے کا یہ ایسا عمل ہے جس میں مختلف نو مزامین اور تحریریں بھی شامل کر دی جاتی ہیں اخبار کی ادارت اور علمی و عدبی رسالے یا جریدے کی ادارت میں خاصا فرق ہے دونوں میں مواد کی ترتیب کا اصول بھی الگ الگ ہے اٹھارہ سو ستاون کے بعد چھپنے والے اردو کی اخبار اور رسائل میں عوض اخبار آگرہ اخبار دب دب ایسکندری عوض پنچ علیگر انسٹیٹیوٹ گزیٹ تہذیب الاخلاخ اندوہ سفیر اکمل الاخبار آصف الاخبار خرشید دکن آفتاب دکن الحلال عظیم الاخبار اخبار الاخبار وغیرہ اہم ہیں جو دہلی لکھنو علیگر رامپور ندوہ حیدراباد کلکتہ پتنا مزفر پور سے شائع ہوئے ان میں مزامین مخالے اور دوسری تحریریں ہوا کرتی تھی عام خارین کو مد نظر رکھتے ہوئے مشمولات کی زبان سادہ اور آسان ہوتی تھی یہ کہنا درست ہوگا کہ اس دور کی صحافت نے اردو نصر کے متنوور رنگ اُبھارے اور عوام کے بڑے حلقے سے رشتہ استوار کرنے میں مثالی کردار ادا کیا سفرنامی اردو میں سفرنامے کے نہج پر پہلی تحریر غالباً سرسید کی ہے وہ اپنے سفر لندن کے اہم حالات و واقعات مزامین و خطوط میں لکھ کر بھیجا کرتی تھی ان تحریروں میں سفرنامے کی بہت سی خصوصیتیں موجود ہیں اس کے علاوہ سرسید کے پنجاب کے سفر کی رودات اقبال علی نے سید احمد خان کا سفرنامے پنجاب کے نام سے سفرنامے سے پنجاب میں سرسید کی تمام سرگرمیوں چندے کی تگدود تخریریں اکابرین سے ملاقات تعلیمی ماحول بنانے کی سی وغیرہ پر روشنی پڑتی ہے ایک اور سفرنامہ محمد حسین آزاد کا سہر ایران ہے اس کی عدبی حیثیت سے زیادہ اس کی تاریخی اہمیت مسلم ہے بیرون ملک کا ایک اہم سفرنامہ علمہ شبلی نے سفرنامے روم و مصر و شام کے نام سے لکھا اس میں انہوں نے ترکی شام و مصر جیسے مسلم ملکوں کے طرز حیات مذہبی روچان اخلاقی میار تہذیبی و تمدنی حالات اور تعلیمی روش کا خاص طور پر احاطہ کیا ہے خاہرہ بیت المخدس بیرود اور خستن تنیا وغیرہ کے اہم مخامات کی خاصی تفصیل لکھی ہے اسکول کالیج مدرسے کتب خانے اخبار خلمکار اور ان کی تصانیف وغیرہ کے مشاہدوں سے بھی نتائج اغز کیے ہیں وہ ایک علم تھے اس لیے سیاسی دھانچے عدلیہ انتظامیہ اور سماجی نظام پر زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں ورنہ ان کا سفرنامہ اور جامع ہوتا پھر بھی اس کے بین سطور میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں غرص کے اس دور میں سفرنامے لکھنے کی کوشش کی گئی اور جو ایک نمونی سامنے آئے وہ نصری شہ پارے کا درجہ تو نہیں رکھتے لیکن اصری دستاویز ضرور کہے جا سکتے ہیں اس دور میں عدبی کتابوں کے علاوہ محمد حسین آزاد نے کئی درسی کتابیں اردو ریڈرز خند پارسی لغت اردو خوائد اردو فارسی حکایات آزاد وغیرہ بھی ترتیب دیں نظیر احمد نے منتخب الحکایات چند پند نصاب خسرو رسم الخط مبادی الحکمت وغیرہ لکھیں جلالک نوی کی سرمایہ زبان اردو تنخیح اللغات اور مفید شیر اور سید احمد دہلوی کی تیفلی نامہ حادی النسان علم اللسان اور فرہنگ آسفیہ معروف کتابیں ہیں اسی نو پر رشات سغیر سغیر بلگرامی رسالہ سرمہ تیخیخ شوخ تیموری بھی امدہ تحریریں ہیں اس کے علاوہ خانون جغرافیہ مالگزاری کا دستور سائنس معاشیات استلاحات عدبی اور ٹکنیکی وغیرہ پر بھی رسالے اور کتابیں لکھی گئیں یا دوسری زبانوں سے ترجمہ کی گئیں عزیز طلبہ آج کے اس پروگرام میں ام اردو سال اول کے طلبہ کے لیے اردو نصر اٹھارہ سو ستاون کے بعد موضوع پر سبخ پیش کیا گیا اس موضوع پر مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں تاریخ ادب اردو پروفیسر نور الحسن نخوی تاریخ ادب اردو ایجاز حسین داستان سے افسانے تک وخار عظیم سرسید اور ان کے رفخہ سید عبداللہ اردو تنخید کا ارتخوا عبادت برلوی بیسویں صدی میں اردو نوول پروفیسر یوسف سرمست ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ اپنی رائے ہمیں اس پتے پر روانہ کیجئے گا ہمارا پتہ ہے نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو ینیورسٹی گچی بولی ہیدراباد پانچ سیفر 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 تین دو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی